اس کو میں نے بتایا کہ ہندوستان تو نہیں کنڈیم کر رہا امریکہ کا وہ سٹیٹیجے کہلائے ہیں کوارڈ کا ممبر ہے وہ تو نہیں کنڈیم کر رہا تو ہم کیوں ہمیں نیوٹل رہنا چاہیے جو ہندوستان رہ رہا ہے ہمارے آرمی چیف نے آپ یہ سوچیں کہ خود ایک یعنی گریڈ پوینٹی ٹو آفسر نے بیٹھ کے ایک سیکیورٹی کا سیمنار تھا اس نے خود کنڈیم کر دیا روس کو ہم ان سے سستہ تیل لے رہے ہیں اس نے کنڈیم کر دیا اور امریکہ کو خوش کرنے کے لیے اب اس سے نتیجہ کیا ہوا ہندوستان کا جو مہنگائی تھی انفلیشن تھی وہ کوئی ساڑھے سات پسند تھی دنیا میں تیل اوپر گیا کیونکہ لڑائی جب ہوتی رہی تھوڑا اور اوپر چلا گیا ہندوستان کی انفلیشن ساڑھے سات پسند سے ساڑھے پانچ پسند پہ آگئی پاکستان کی انفلیشن بارہ پسند تھی ہماری بارہ پرسند سے انفلیشن تیس پرسند پہ چلے گئے کیونکہ ہم مہنگا تیل لے رہے تھے تیل کی قیمت اوپر چلے گئے اب نقصان کس کو ہوا پاکستانی عوام کو میں یہ کوئی اپنی ذات کے لیے تو نہیں کہہ رہا تھا میں تو اپنے لوگوں کے لیے فیصلہ کیا تھا کہ ہمیں سب سے برانی چاہیے ہم کسی کے لڑائی میں کیوں پڑھے ہمیں انٹرسٹ اپنے لوگوں کا ہونا چاہیے یہ انڈیپینڈنٹ فورن پالسی ہوتی ہے لیکن جب آپ کسی اور کو خوش کرنے کے لیے اپنی فورن پالسی بناتے ہیں اور اپنے لوگوں کو قربان کرتے ہیں اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے جو آج پاکستان میں مہنگائی کی لہر ہے اور یہ بڑھتی جا رہی ہے اور اس کا پریشر کیونکہ آپ زیادہ پیسے دے رہے ہیں تیل کے لیے ڈالرز آپ کے جا رہے ہیں آپ کے ڈالر ریزرز پہ فرق پڑ گیا آج پاکستان کی تاریخ میں کبھی بھی اتنے کم ڈالر ریزرز نہیں جو آج ہیں جس کی جس کے اثرات اب آپ دیکھ رہے ہیں تو تیسری چیز تیسری چیز ہے سٹیٹ کی ذمہ داری ہے اپنے کمزور طبقے کی حفاظت کرنا جس کو فلائی ریاست کہتے ہیں جو جو علامہ اقبال جب سپیرچل ڈیموکرسی کی بات کرتے تھے اس کے پیچھے کیا تھا کہ ایک ڈیموکرسی جس میں انسانیت کی قدر ہو